خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے امیر نیازی صاحب تھے میٹنگ میں مروت صاحب تھے اس میٹنگ میں میتہ اور شیراز رانجہ صاحب تھے یہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہماری ملاقات ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے جو دو ہفتے کا بلینکٹ بین لگایا تھا ملاقاتوں پہ اسی کو چیلنج کیا تھا جس میں مروت صاحب پیش ہو گئے تھے اور ہائی کورٹ نے اس کو سٹسائٹ کر کے اپنا پورا پروسیجر واپس رسٹور کروایا تھا آج چار وکیلوں کی ہماری ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے ڈسکشن مختلف موضوعات پہ ہوئی ہے الحمدللہ اس کی طبیعت ٹھیک ہے اور جو ہماری ملاقات ہوئی ہے ہم اس آرینجمنٹ سے سٹسپائیڈ ہے خان صاحب کے ساتھ مختلف امور پہ بات ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے سینٹ کا الیکشن ہے کے پی کے سینٹ سے الیکشن اور اپنے کنڈیڈیٹ کے مطابق خان صاحب کے ساتھ مشاورت کرنی تھی وہ مشاورت کمپلیٹ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ آج یا کل انشاءاللہ ہم اپنے کنڈیڈیٹ کا فارملی انناؤنسمنٹ کر لیں گے خان صاحب نے وہ نام مجھے بتائے ہیں جن کو خان صاحب نے فائنل کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے انسٹرکشن دیئے ہم کے پی کے گورنمنٹ میں ایک کمیٹی بنائیں گے اور وہ کمیٹی میں مروت صاحب بھی ہوں گے اس کمیٹی میں ہم سارے جتنے زیادتیاں ہوئی ہیں اس کو تدارک کے لیے وہ کمیٹی سفارشات وضع کرے گی وہ ان لوگوں کو جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اس کا کیسے مدعوہ کیا جائے اس کے بارے میں بھی سفارشات ہوگی اور اگر لوگوں نے غیر قانونی کام کیا ہے تو ان لوگوں کو کیسے ہنڈل کیا جائے اس کے بارے میں اس کمیٹی کی سفارشات انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہوگی ساتھ ساتھ تہیس تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ تہیس مارچ کو پاکستان تحریک انصاب جلسہ منعقت کرے گی وینیو کا اور ٹائمنگ کا انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں ہم فارمل اناؤنس کل پرسو تک انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم الیکشن کمیشن سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں فارمل اور وہ یہ کہ جتنے کینڈیڈیٹ ہمارے جیت چکے ہم تو حکومت کے جیت کو جیت نہیں مانتے کیونکہ یہ سارے وہ ریزلٹ ہے جو نو فروری کو آئے تھے اور فام فوٹی سیون کے بیس پہ آئے تھے نہ کہ فام فوٹی فائب پہ لیکن اس کے باوجود ایک سازش شروع ہو چکی ہے جس کے بیس پہ پاکستان تحریک انصاب کے بیٹ کینڈیڈیٹ جو جیت چکے ہیں جو آ چکے ہیں جن کے نوٹیفیکیشنیں پہلے سے ہو چکی ہیں ان کینڈیڈیٹ کو ریکاؤنٹنگ کے ذریعے سے ان کے جیت کو شکست میں تبدیل کرنی کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کنڈیڈیٹ جن کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے وہ کنڈیڈیٹ جن کی ریزلٹ کنسالیڈیٹ ہو چکے تھے وہ سارے پولنگ ایجنٹوں کے سامنے کنسالیڈیٹ ہو چکے تھے جن کے پوسٹل بیلٹس کاؤنڈ ہوئے تھے جن کا الیکشن کمیشن نے نتیجہ نکال کے ان کا نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا تھا قانون کے مطابق کنسالیڈیشن کے بعد ریکاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی اس کے باوجود صرف پاکستان تحریک انصاب کے بے کنڈیڈیٹ کے خلاف وہ اپلیکیشنیں الاؤ ہو رہی ہیں اور کئی سارے کیسز ایسے ہیں جن کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ریکاؤنٹنگ میں تبدیل کیا جائے جس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں علا عدلیہ سے اور الیکشن کمیشن سے کہ اس پراسس کو روکا جائے اور اس کی طرف بڑی بدمنی پہ لے گی اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہماری جیت کو شکست میں تبدیل کریں گے جیت کو آپ شکست میں تبدیل کریں گے تو یہ غیر عینی غیر قانونی ایک نیا پہل آپ شروع کر رہے ہیں ہماری ان سب سے درخواست ہے کہ جو نتیجے آخص ہو چکے ہیں اس نتیجوں کو ایز اٹیز رہنے دے جو اس سے اگریوڈے وہ اپنے مطالعہ کا فورم جائے گا ساتھی ساتھ آج جو ریزور سیٹ ریلیٹڈ پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آ چکا ہے اس پہ بھی خان صاحب سے مشاورت ہوئی ہے اور اس کو انشاءاللہ ہم بہت جلد سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے ہماری سپریم کورٹ سے درخواست ہوگی کہ اس پہ جلد لارجر بنچ بنا کے اسے جلد سے جلد پیسلہ کیا جائے تاکہ جن کا حق ہے وہ ان کو ملے کیونکہ ہم اس بات پہ قائم ہیں کہ قائین کے آرٹیکل پیپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹ سے زیادہ ریزور سیٹیں نہیں مل سکتی یہ جو پولیٹیکل پارٹی کو سیٹیں ملی ہیں ہماری سیونٹی ایٹ سیٹیں یہ ان کی جیتے ہوئی سیٹ سے زیادہ ہے ان کو ایک قسم کی خیرات میں دی گئی ہے ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں اور ہم التماس کرتے ہیں ہم التجاہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جب ہماری پیٹیشن آپ کے پاس آ جائے اس پہ پیٹیشن پہ بنچ بنا کے اس کا جلد سے پیسل ہو اور ہماری سیٹیں ہمارے پاس واپس آئے